ہم سب جانتے کیا ہوا ہم سب جانتے کیا ہوا ایسے میرے دوستو عبادت کا مرکز کعبہ ہے اور دعوت کا مرکز بنگلے والی مسجد بستین عدام الدین ہے اللہ نے سو سال سے جیسے بھی ہمارے بھائی بتا رہے ہیں اس خاندان کو ایک قبولیت دی ہے اس خاندان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے اس خاندان کا بچہ ولایت کی آلہ سطح پر پیدا ہوتا ہے ہوچتا نہیں ہے پیدا ہوتا ہے ولایت کی آلہ سطح پر اللہ جزائے خیر دے حضرت معای علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا یہاں تک کہ کھانے کو کچھ نہیں بچا تو اپنے ساتھ جو مرکز میں ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے جو اس ٹیم کے میواتی تھے ان کو کہا کہ ایک کام کرو دیکھو میرے پاس اب تمہارے کو کھلانے کو کچھ نہیں ہے میں تمہارے کو سفارش نامہ لکھ دیتا ہوں دلی میں بہت سارے مدرسے ہیں تم کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو کیونکہ یہاں کچھ نہیں ہے تو ان بچوں نے اور میواتیوں نے بچے تو نہیں بڑے تھے وہ ان میواتیوں نے مولی لیات سے کہا کہ اچھا ہم تو چلے جائیں دوسرے مدرسے میں تو تم یہاں کیا کروگے کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے یہ درخت کا گولر کھالوں گا اور یہ حوض ہے یہ حوض کا پانی پھیلوں گا اور میری زندگی کی جتنی دن بچے گزار دوں گا گولر سمتے گولر وہ گولر ہوتے تھے اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالف وہ رمضان میں مدرسے نظام الدین پہنچے سوچے کہ یہاں تو افطاری کا دسترخان بڑا بہترین ہوگا رات کا کھانا بھی بڑا بہترین ہوگا وہاں مرکز ہے بری دنیا کا تو دسترخان میں بیٹھے افطاری میں تو گولر کہا ٹھیک ہے ابھی گولر سے افطاری کر لیتے ہیں عشاء کے بعد تو کھانا ملے گئی عشاء کے بعد بھی دسترخان بیچھا وہی گولر سہری میں وہی گولر تھا جب میں پڑے گئے پوچھا مولی علیہ السلام سے مولی علیہ السلام نے کہا ہماری تو سہری بھی گولر افطاری بھی گولر ہمارے معاملہ حبوب صاحب کہتے ہیں انیس سو اکیاسی میں جب حیدر آباد میں اجتماع تھا تو حضر جی معاملہ حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے پنڈال میں کولر لگایا گیا تو معاملہ حنام صاحب کہتے تھے کام گولر سے کولر تک پہنچ گیا کیا کہتے تھے کام کہاں سے کام پہنچ گیا گولر سے کولر یہ جملے تھے معاملہ حبوب صاحب کے تو وہ بچے میواتی جو پڑھتے تھے معاملہ کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ گولر کھا کر اور پانی پی کر گزارہ کر سکتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ گولر کھائیں گے پانی پی جب کھانے کے زمانے میں آپ کو نہیں چھوڑا تو فاقی کے زمانے میں آپ کو کسے چھوڑے یہ اس گھر کا حال بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کھانے کو بیوی بھوکی ہے بچے بھوکے ہیں مولیسو صاحب اکیلے ہی تو تھے مولیسو صاحب اکیلے ہی تو تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اس کے بعد سے نظام دن فاقہ نہیں آئے میں وہ واقعہ سنا دوں خالی آپ کو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جماعت کھانا کھائی ان کو کیا تکلیف ہوگی جماعت کھانا کھائی جماعت کھانا کھائی پلیٹ میں تھوڑا کھانا بچ گیا تو مولیسو صاحب رحمت اللہ علیہ نے سائیڈ میں سے پلیٹ کو ساپ کیا کھانے کو بیچ میں کیا اور ایک پردہ ہوا کرتا تھا گھر میں اور مسجد کے بیچ میں وہ پلیٹ اٹھا کر پردے کے پیچھے دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھانا تھوڑا سا بچا ہے تم اور یسف کھالو اب وہ پلیٹ اندر گئی دسترخان بیچھا پلیٹ رکھی مولی یسف صاحب نے اور ان کی امی نے ہاتھ دھویا اور جیسے دسترخان پر بیٹھ کر پہلا نیوالہ ابھی اٹھایا بھی نہیں تھا اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی ارے ایک اور جماعت آگئی وہ کھانا واپس کر دو ماں نے مولی یسف کا ہاتھ وہی روک دیا کہ بیٹا رک جا اور اٹھا کے وہ پلیٹ دے دی اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے مولی یسف رونے لگے مولی یسف صاحب چھوٹے سے تھے رونے لگے مولی یلیاس کو بتا چلا مولی یلیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ کچھ اندر کیا ملوم کیا کیا اس کے بعد دروازہ کھول کے جب باہر آئے تو اپنی بیوی سے اور بیٹے یسف سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد اس چار دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے میں نے اپنے رب کو منوا لیا یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں جب مولی یلیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے جمانے میں فاقہ شروع ہو گئے نا ندام الدین میں دلی والوں کو پتہ چلا دلی والے دھوڑے ہوئے آئے ہیں اور آکر کہا حضرت یہ ہماری ساری پروپٹی کے کاغذات ہم آپ کو دیتے ہیں اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مرکز کے اوپر لگا دو مولی یلیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ پیپر تم پکڑو ان پیپر کی مجھے ضرورت نہیں قسم خدا کی میں ابھی دعا کر دوں اللہ یہ بنگلے والی مسجد کو سونے چاندی کا بنا دے تم کیا سمجھتے تم کیا سمجھتے ہو میرے اللہ کو کیا میرا اللہ ان تکڑوں کا محتاج ہے یہ استغنا تھا یہ ہاں یہ استغنا تھا حضرت معاوزہ کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اعتقاف میں تھا اور باہر لڑنے کی آواز آئی زور زور سے میں گھبرایا کہ کیا ہوا نظام الدین میں میں باہر آیا تو مولی یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دلی والے کو غصہ کر رہے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا تحقیقی تو پتا چلا کہ وہ دلی والا بہت بڑی رقم لے کر آیا تھا مولی یسوس صاحب کے پاس اور آ کر مولی یسوس صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اے میرا حدیہ لے لو اور مولی علیہ کا بہت قریبی ساتھی تھا تو حضر مولی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا غصہ اس پر کہ پورا مرکز جمع کر دیا کہ تیری حمد کیسے ہوئی ہے پیسہ یہاں لانے ہیں مول زکریہ صاحب نے پھر مولی یسوس کو کہا اجی یہ تمہارے اببہ کے ساتھیوں میں ہیں اور تمہارے اببہ کے زمانے سے آتے ہیں جب اببہ کا نام سنا تو تھوڑے تھنڈے پڑ گئے امار زکریہ صاحب تو بڑے تھے مولی یسوس صاحب کے سسرے ہوتے ہیں مولی یسوس کو پکڑ کے اندر لے گئے اور وہ جو ساتھی تھے ان سے معافی ماندہ ان کا مزاد تھوڑا گرم ہے یہ گستہ ہو گئے معاف کرنا تو وہ جو مالدار آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں تمہارے معافی مانگنے سے میرا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس آدمی کا استغناء دیکھ کر اثر ہوا کہ کتنا بے پرو آدمی اور کتنا اپنے آپ کو مال سے دور رکھنے والا آدمی کہ وہ مال بھی واپس لے گیا اور کہتے ہیں موت تک اس آدمی نے تبلیغ میں جان لگائی میں مولی علیہ صاحب کی بات کر رہا تھا مولی علیہ صاحب نے دعا کی فرقہ نہیں آئے گا پھر اللہ نے مولی علیہ صاحب کو بلا لیا پھر مولی علیہ صاحب امیر بنے تو ہم جو کہتے ہیں نا اختلاف 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 تو اس زمانے میں بھی ہوا جب مولی علیہ صاحب رحمت اللہ لے کے بعد مولی علیہ صاحب کو امیر بنایا مولی علیہ صاحب تبلیغ میں نہیں لگے تھے وہ تو اوپر بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے حضر مولی علیہ صاحب رحمت اللہ لے بار 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 اپنے میواتی ساتھیوں کہتے تھے جاؤ یسف کو کہو تبلیغ میں حصہ لیں مگر وہ پورا پورا دن اوپر کمرے میں بند رہتے تھے لیکن کس کو معلوم تھا کہ اوپر جو کام ہو رہا تھا وہ تبلیغ کا ہی ہو رہا تھا وہ کیا کام ہو رہا تھا اوپر حیات صاحبہ لکھی جاری تھی حیات صاحبہ لکھی جاری تھی لیکن جب مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ لے نے مولانا دل قادر صاحب رحمت اللہ لے سے مشورہ کر کے مولیسو صاحب کو امیر بنا دیا تو اس وقت اختلاف کرنے والے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی جن کی کتاب پستی کا واہی بھی لائے اگر یقین نہ آوے تو فتاوہ محمودیہ پڑھ لینا مولانا احتشام صاحب نے مفتی محمود الحسن صاحب کو مولیسوف کی شکایت و بھرا خط لکھا تھا کہ آجی ایک اٹھائیس سال کا آدمی امیر بن گیا اور کبھی تبلیغ میں اس کے چار مینی نہیں لگے لوگ ابھی کہتے ہیں وہ اس ٹیم بھی سوال ہو رہے تھے سمجھ بھی آئی بات مجھے بتاؤں مولیلیاز کے چار مینے کون سے صوبے میں لگے ہیں بتا سکتا کوئی جس آجمی کی زندگی لگی ہو اس کا تم چار مینے کا پوچھو ہاں عجیم بات ہیں تو مولانا احتشام صاحب مرکز چھوڑ کے چلے گئے مولانا اینام صاحب کے بارے میں ملتا ہے مولانا اینام صاحب خود دیڑھ سال کے لئے مرکز چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ مخلصین تھے ان کو اختلاف تھا مخالفت نہیں تھی فرق سمجھنا ایک ہوتا اختلاف اور ایک ہوتی ہے مخالفت اور مخالفت جو کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے مخالفت جو کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے شیطان نے آدم کی مخالفت کی تھی علیہ السلام اس لئے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اس کو اختلاف نہیں تھا اس کو اس کو مخالفت کی کہ میں چھ لاکھ برس اللہ کی عبادت کی میں اتنا بڑا عابد اور مجھے چھوڑ کے اللہ یوں کہوے انی جائلون فی الارضی خلیفہ کہ زمین کا خلیفہ میں انسانوں کو بناوں یہ ہے کون میرے سامنے میرے سامنے کا بچہ ابھی پیدا ہوا ابھی پتلا بنا میں چھ لاکھ برس سے آسمان میں ہوں میں آگ سے بنا یا مٹی سے بنا جیسے ابھی لوگ کہتے ہیں نا ہماری گود میں کھیلائیں تو گود میں کھیلائیں ہوا بڑا نہیں ہو سکتا نہیں سوچنے کی بات ہے نا ارے سوچنے کی بات ہے ایک مدرسے کے محتمیم صاحب نے مجھے بلایا سننا جب اختلاف شروع ہوا مجھے کہا حافظ صاحب ایک بات بتاؤ میں صاحب بولو کیا مسئلہ ہے انہوں نے کم انجان بن کے پوچھا جانتے تو سب ہے لیکن وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کیا جواب دیتا ہے کیا مسئلہ یہ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا بات کرتے گا ہے اتنا مسئلہ پوری دنیا میں چلو اور تم کہتے کچھ نہیں میں کہا حضرت ایک بات بولو میں کہا مسئلہ صرف یہ ہے کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب دیوبن میں انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو داراللوم دیوبن میں احتمام کے لئے بلایا تو وہ مدرسہ چلاتے تھے حیدر آباد میں مولا قاسب نانوتی کے لڑکے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں میرا مدرسہ چلا رہا ہوں یہ مدرسہ چھوڑ نہیں سکتا البتہ میرا لڑکا ابھی فارغ ہوا ہے دو سال ہوئے ہیں نام طیب ہے اگر تم کہو تو میں مولی طیب کو بھیجوں اب جو دیوبن میں تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو قاری مانا قاسب نانوتی کا بیٹا نہیں تو پوتا سہی ہے تو نزبت اسی کی کٹھی کے بھیجو اب جب وہ کاری طیب صاحب ہیدر آباد سے نکل کر دیوبن پہنچے تو ان کی عمر کتنی تھی مالو میں پچیس سال کتنی تھی پچپن سال یہ محتمیم رہے کتنے سال جب دیوبن سے انیس سو بیاسی کی بارہ جنوری کی رات کو ان کو گھسیڈ کر نکالا گیا اس وقت ان کی عمر اسی سال کی تھی تو پچیس سال ملتا ہے پچیس سال کی عمر میں میں نے مانا کو کہا کہ کاری طیب صاحب محتمیم بن گئے دیوبن کے تو دیوبن کے جو اکابرین تھے جو بڑے بڑے اساتذہ تھے اس میں دو کا نام تو میں ابھی نام بتا دوں آپ کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے اور مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ لے یہ دونوں دیوبن چھوڑ کر ڈابیل گجرات کے مدرسے میں پڑھانے آگئے کیوں کہ یہ بچہ محتمیم بن گیا اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے میں نے کہا وہ پچیس سال کا محتمیم بنے یہ اٹھائیس سال کے امیر بنے فرق اتنا ہے لیکن سامنے والی پارٹی میں فرق اتنا ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے اور شبیر عثمانی دارالوم دیوبن چھوڑ کر ڈابیل جامعہ میں آ کر مدرس بن گئے انہوں نے دیوبن کے سامنے مدرسہ کھڑا یہ شرافت تھی ان کی جب ان کی شرافت تھی تو ان کا کیا تھا وہ آپ سوچ لو ایسے مونہ علیہ صاحب رحمت اللہ لے کے بعد سنو میری بات دھیان سے مونہ یسوس صاحب رحمت اللہ لے جب امیر بنے تو مونہ انعام صاحب کہ پوری دنیا سنیں گی بات اور مونہ احتشام الحسن صاحب کا اندلوی دونوں چھوڑ کے چلے گئے لیکن مونہ یسوس صاحب رحمت اللہ لے نے سمجھا بجا کر دیڑ سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آگے میں نے پہلے ہی کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لئے واپسی آسان تھی مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی پھر جمانہ چلا مونہ یسوس صاحب کا لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولیسوس صاحب سے آتو گئے لیکن دل میں بیچ پڑ گیا بیچ پڑ گیا اور پھر انیس سو پینسٹھ دو اپریل بلال پارک مسجد لاہور حضر مونہ یسوس صاحب نے امت اللہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا اب وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے ورنہ آٹھالیس سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو شکوک شباک ہیں کیونکہ جیسے مولیسوس صاحب کا انتقال ہوا پوراں پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کر لی قبر کھو دی کہ ان کو یہی دفن کر دو یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے وہ تو اللہ جزائے خیر دے مولیسوس صاحب کو انہوں نے زید کر کے مولیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بھلوایا کہ نہیں یہ تو نظام الدین دفن ہوں گی ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے لیکن بیج وہیں پڑ گیا تھا کہ مولیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولیسوس صاحب کو امیر بنا دیا مولیسوس صاحب بعضوں نے کہا کہ مولی حیرام صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا امین بنایا تھا اور یوں کہا تھا کہ مولی حارون چھوٹے ہیں یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولی حارون صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا دونوں باتیں ہیں میں بہت باریکی بات کر رہا اور میرے پاس سب یہ پروہ پہ کیونکہ جز دن مولی حارون صاحب کا انتقال ہوا مولی حارون صاحب کے لڑکے کا انیس سو باہتر میں تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی یسف موتالا صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں ان کی آڈیو یوٹیپ پہ موجود ہے انہوں نے کہا مولی حارون صاحب موتالا نے کہ میں انیس سو باہتر میں مولی حارون صاحب کی خدمت میں تھا اور مولی حارون صاحب کے خطوط پڑھا کرتا تھا اور مولی زکریہ صاحب مجھ سے خطوط کے جوابات لکھایا کرتے تھے جب مولی حارون صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولی سعج صاحب کی والدہ نے مولی اظہار صاحب کی لڑکی نے مولی زکریہ صاحب کو خط لکھا مولی صبح موتالا خود کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے والا میں ہوں میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس خط میں لکھا تھا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدوہ دیتی رہوں یہ مولی صاحب کی والدہ کا خط تھا مولی صاحب موتالا کہتے ہیں مولی زکریہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو اور جواب میں مولی زکریہ صاحب نے ایک خط لکھا میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں تھی کہ مولی زکریہ سب کے خط تھے لیکن جب مولی اینام صاحب امیر بنے بیس میں بعد رہ گئی تب بھی اختلاف ہوا اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہیں مولانا رحمت اللہ میرٹھی جو مولی اسوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولی احمد اللہ میرٹھی کرتے تھے یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھانے مارتے تھے اب ان کو یہ تھا کہ مولانا اسوس کے جگہ پر بیان تو میں ہی کرتا ہوں ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے نہیں سمجھا آپ اب پہلے سے کرسی تھا شوق ہو تو ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے ایک آدمی کسی مزرگ کے پاس گیا بیعت ہوا ان کے ساتھ رہنے لگا اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کیا کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا کہا کیوں کیا نیت لے کر آئے تھے کہا میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا تو پہلے دن سے ہی کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا پہلے دن سے ہی پیر بننے کی تمنہ ہے نہیں سمجھا تو کیا ملے گا پہلے مجھائے نہ کرو کہ نہیں اللہ سمیر صاحب نے نسال دی ایک بچہ پہلے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہے نا اس کے بعد تیچر بنتا ہے اس کے بعد اگزامینر بنتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بولے یہاں تو پہلے دن سے اگزامینر بن جاتے ہیں امیر صاحب کو دس نمبر فلاں کو پانٹ نمبر فلاں کو دو نمبر پہلے دن سے فیضلہ کرتا ہے اس میں کچھ لینے کا نہیں اس میں کچھ لینے کا نہیں اس میں کچھ لینے کا نہیں حضرت معصر صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہہوے ہیں کہ اس کا میرے ہاں کوئی مقام نہیں قسم خدا کی اس کا خود اللہ کی ہاں کوئی مقام نہیں جو یوں کہہ ہوئے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس ہمیں نہیں مانتا تو کہتے ہیں اس کو اللہ نہیں مانتا سیدھی باتیں ہیں ہاں تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ بانیسوس کے بعد میں امیر بنوں اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے مفتی مولا عبداللہ جانجی صاحب مولا سلیمان جانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے یہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کے ساتھ چالیس آدمی نکلے ہیں لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں پوری تبلیغ کی سو سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سیوہ کوئی نہیں یہ بات ہے اس لئے یاد رکھو میرے دوستو کام نبیوں کا ہے اور کام صاحبہ کی سیرت پہ ہوتا ہے جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلیں تو ان کو دو باتیں پیش کی گئی تھیں میں آپ کو بات بتاؤ اندر کی دو باتیں پیش کی گئی اور دونوں باتیں سیرت سے تھیں جیسے ابھی ہمارے دستگیر بھائی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابو بکر ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابو بکر ہو انصار کا امیر سعید بن عبادہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یوں کہ اگر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابو بکر ہاتھ پہ بیعت کروائی لیکن سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں آپ بیعت مت کرو لیکن رہو ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ڈھائی سال تک بیعت نہیں کی سنو ڈھائی سال تک لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا مسجد نبی کی نماز نہیں چھوڑی اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے ہیں ارے جانتے کے نہیں جانتے ہیں اختلاف کیا ہے لیکن حدود میں رہ کر حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں مجھ سے اختلاف کرو مگر یہاں سے مجھ جاؤ ایک آدمی سیدھے سادھے لباس میں شٹ پینے میں آیا میرے پاس بیٹھ کے بات کرنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے وہ میں نہیں بتاتا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گے گزری نکلے ایک دم مجھے دیکھنے لگا کیا کہہ رہے آپ میں نے کہا ہاں اپنے والے تو بریلوی سے بھی گے گزری نکلے کہا کیا مطلب میں نے کہا دیکھو نا بریلوی والوں نے مکہ اور مدینہ کے امام کو تو جھٹلایا مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا سمجھ بھائی ارے سمجھ بھائی اختلاف امام سے ہم نمال نہیں پڑھیں گے لیکن مکہ مدینہ جانا تو جب مرکز ندام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کے چھوڑو ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابیرین سلاسہ کے ماننے والے ہیں میں نے کہا اکابیرین سلاسہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں کہ قبر بھی اندر ہے قبر بھی کہاں ہیں ارے اکابیرین سلاسہ کی قبر کہاں ہیں اکابیرین سلاسہ کے ماننے والے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے محروم ہیں بولو دنیا کیا تماشاں دیکھ رہی تھوڑی سی حقل ہو تو آدمی کھول لے سمجھنے کی بات ہے دوست تو ایک بات تو سادیم نے عبادہ کیت سنائی اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت عبوظر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا اور بہت لڑائی ہوتی تھی مشوروں میں جھگڑوں پر جھگڑے کیونکہ عبوظر غیفاری شندت پسند آدمی وہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے نہیں سمجھے کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس بیس دینار ہو تو کتنی زکاة دینے کا حضرت عبوظر نے کہا ساڑھے بیس دینار کہتے ہیں کہ ساڑھے بیس دینار ہی دیس ہے تو کیوں وہ بیس کیوں جمع کیا پادہ دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا دی اس کی سجاہ بولے اب ایسا مزاج کا آدمی اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے تو مسجد کی نویت بدل گئی مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے تو عبوظر غفاری کو اختلاف ہوا عبوظر غفاری کو اختلاف ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئے اس کا کوئی حل نکالو یہ روز کے جھگڑے اور ایک حل تو نکالنا چھے نا تو حل یہ نکالا کہ عبوظر غفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے ربزہ ہم مشورہ سے وہ جگہ آپ کے لئے تیہ کر دیتے ہیں آپ وہاں جا کے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو تو عبوظر جو کہ مخلص تھے نا اور اختلاف کا مخالفت نہیں تھی تو اپنے امیر کی تات کی اور جا کر ربزہ رہنے لگے آپ لوگ کئی واقعات ربزہ کی پڑے ہوں گے وہ واقعہ پڑا ہوگا کہ ایک غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا ہے نا ارے پڑا کی نہیں فضائل عمل میں اور وہ واقعہ بھی پڑا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کھانا پکاؤ تو کہا کس کے لئے کا ایک جماعت آئے گی جو مجھے جفن کرے گی تو وہ جنگل میں لیتے تھے اختلاف تھا ان کو تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ ہم مشورہ سے کوئی جگہ آپ کے لئے تھیہ کر دیں نہیں آپ مارے جائے سیرت کا فیصلہ تھا نا اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ انگو میں نے کہا ایک بات بول سیدھی سیدھی بات بول ایک عالم ایک عالم شیخ الحدیث وہ کعبت اللہ کی طرف بیٹھ کے پشاپ کریں اور میرے جیسا جاہل اس کو گئے حضرت کیبلہ ہے تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ تیکو جادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو تھی بات کو ہم کو بھی سمجھ پڑتی اتنی تو ہم کو بھی اقل ہے نا بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اختلاف غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی نماز میں چار رکعت میں سننا کان کھول کے فضائل عمل میں لکھا ہے میں نہیں بولتا چار رکعت میں دو سو مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو تم تو خالی رفع دین جانتے ہو آمین بل جہے جانتے ہو دو سو مسئلے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھنی پڑے گی اور امام شافعی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا حرام ہے نہیں پڑھ سکتے آپ معاف کرنا امام حریفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے امام شافعی کہتے ہیں پڑھنا پڑھے گی امام شافعی کیا کہتے ہیں پڑھنا ہی پڑھے گی اسی لئے اسی سی شافعی مجین میں تم نماز پڑھو گے نا تو بلد دو لین آمین کے بعد تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور پھر سورت پڑھتے ہیں کیوں اتنی دیر میں مسلنی سورے فاتحہ پڑھتے ہیں ہاں امام حریفہ رحمت اللہ لے کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ لے کے نزدیک بینی کو ہاتھ لگا تو بھی وضو توڑی جائے نہ ہاں قرآن سے ثابت کیا انہوں نے اولا مستم النساء اولا مستم النساء اسے ثابت کیا انہوں نے تو ایسا اقتلاف تم کو امام میں ملے گا لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑتے دیکھا ارے بولو کبھی مسجد سے نکالتے دیکھا یہ سننا صرف انہوں نے جندہ کری ہے ہاں کوئی اقتلاف نہیں امام شافعی رحمت اللہ لے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑی اور نماز میں رفیدین نہیں کیا مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفیدین کے قائل ہیں اور ابھی جو شیخ یونس جونپوری جو مزائر العوم کے شیخ العدیث ہے نا ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آڈیو میں سنا اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ لے کے پاس رفیدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نا کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے مگر میں ہنفی اس لئے میں نہیں کروں گا باقی دلائل ان کے مضبوط ہے ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کی مزار پہ پہنچا تو رفیدین نہیں کیا مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفیدین نہیں کیا تو امام شافعی نے قبر والی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفیدین چھوڑ دیا ہاں اختلاف اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب مونا زکریہ صاحب کی پڑھو حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکٹ میں گائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا ہاں میں وہ ٹونڈا نہیں ملتی ہو وہ پڑھو اختلاف کی حدے کیا ہوتی ہیں میں ایک مردہ وہ مشورے میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو کھئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ ہاں اس لئے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھولے رہوے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریوس بند ہو جاؤ گئے سمجھ رہے ہیں میری بات اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی میرے پاس ایک آڈی آئی کسی نے معامللات صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ تو کہہ رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ سر پھڑوانے جاؤے ہیں جان کا خطرہ ہے ہمارا تو حضرت معنی صاحب صاحب نے کہا کہ معنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو انیس سو سیتالیس میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بٹا تھا کہا آپ پاکستان چلے جاؤ نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو معنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے کیا بچانا فرض ہے اور اب کیا کہہ رہے لوگ جان بچانا فرض ہے تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے اس کے لئے میرے دوست میں یہ ساری باتیں اس لئے نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ دو رکعت پڑھ کر شکریہ آدھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنی کہ اللہ نے تو سچی کہتا ہوں ایسا آدمی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا ہمارے بمبئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے میں پندرہ دن کینیڈا سات میرا حضرت کے علاج کے لئے پندرہ دن چوبیس گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھیں حضرت صرف نماز کے انٹیم پہ نماز ورنہ منتخب حیات السحابہ منتخب حیات السحابہ اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی غیبت سنو اس کے لئے اللہ کے واسے دوستو اس کام کی قدر کرو اپنے امیر کی قدر کرو اپنے مرکز کی قدر کرو جتنا کہا جارہا اتنا کرو جیسا کہا جارہا ویسا کرو یہ صیرت سے ملے گا آپ کو حضرت حضرت فرہ کو کہا جاؤ کافروں کے اندر جاسوسی کر کے آؤ وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان تاپ رہا ہے نکالا تیر اور بٹھایا اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ حرکت مت کرنا واپس رکھ دیا لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہیں سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو انہوں نے باجوا دیکھا ہاتھ پکڑ اے تو کون ارے بلے میگو نہیں بچاندہ ان کو کوئی پوچھے اسے پہلے دوسرے کو پوچھے اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے کہ تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے جتنا کہوے اتنا کرو جیسا کہوے حضرت مولانا انام صاحب رحمت اللہ علی کے خادم تھے مولانا احمد لارڈ صاحب ایک مرتبہ مولانا احمد لارڈ صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں خود مولانا احمد لارڈ صاحب نہیں کس سر سنایا مولانا احمد لارڈ صاحب اوپر گئے دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھلا تھا مولانا احمد صاحب نے کہا اندر آجاؤ کون مولانا کے دے میں دروازہ کھل کے اندر گیا میں نے دیکھا مولانا احمد صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میں نے اگدم سے مولانا احمد صاحب دیکھا حضرت بولا رہے ہیں حضرت جی بولا رہے ہیں مولانا احمد صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور میں احمد لارڈ صاحب کا ہاتھ پکڑھ کے نیچے آگئے اور نیچے کمرے میں گئے جب کمرے میں گئے اور مولانا احمد صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بولایا کہ میں نے دہ نیخواہ کہ آپ نے نیخواہ میں نے دہ نیخواہ کون آیا تھا آپ کے پاس تو کہا احمد لارڈ تھے وہ کہہ رہے آپ نے بولایا اچھا احمد لات بلائے آپ کو ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لات کو اندر بھی لے جب وہ ایک دم کم عمر تھی مانا کی 1965 کی بات فارق ہو کر آئے تھے 1962 میں تو محمد لات صاحب کو اندر بلائے اور حضرت نے اپنے سامنے بٹا کر کہاں مولی صاحب قبلیق کا اصول یاد رکھو جتنا کہے اتنا کرو جیسا کہے ویسا کرو تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کر آنے کہا بلانے کس نے بولا بلانا ہوتا پھر میں بھیتتا اپنے دماغ کے گھوڑے مجھ دوڑاؤ سنو اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جاری وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی لوگ تم کو گمرا کریں گے یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناو جو تم کو کہوے نہ نہج نہیں ہے اس کو میاں جی محراب صاحب کا جملہ سناو میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا بات ختم ہوگئی کیا کہا مملے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا اس زمانے کا نہج یہ ہے نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم گھروں کے اندر قرآن کے حل کے اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ سب اہد کرو انشاءاللہ کریں گے کریں گے سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوں ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے کوئی ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی یہ دوسری کتاب شروع کر دی کتنا انتشار ہے نا دنیا میں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کس نے کہا ایک تھی کہ ایک کی تو تھی میں نے کہا ایک تھوڑی تھی حضر مولی علیہ speaking رحمودت اللہ علی کے زمانے میں پانچ کتاب تھی کہ ہاں پانچ تھی میں کہ ہاں پانچ تھی کونسی کونسی میں نے کہا سن ایک ہکاہت صحابہ تھی ایک فضائل نماز تھی ایک فضائل تبلیغ تھی ایک فضائل زکرتہ اور ایک فضائل قرآنتہ کتھی کتاب ہوئی پانچ تھی نا اس کے بعد فضائلِ صدقات کب لکھی گئی میں دلیل دوں فضائلِ صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائلِ صدقات ختم ہوتی ہے نا اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن انیس سو ان پچاس میں پوری ہوئی نائنٹین فورٹین نائن میں فضائلِ صدقات اور فضائلِ حد لکھی گئی امانہ علیہ صاحب کا انتقال تو چومالیس میں ہو گیا تھا چومالیس میں ہو گیا تھا نا کتاب کب لکھی پاس سال کے فضائلِ صدقات کو ان تعلیم میں کس نے شامل کیا مولا عیسوف صاحب نے شامل کیا تو پانچ سے دو ہو گئی کتنی ہو گئی پھر پھر میں نے کہا مولا عینام صاحب کا زمانہ آیا تو مولا عینام صاحب نے پستی کا واحد علاج ایک نام کی کتاب مولا عیتر شام صاحب کی اس کو جوڑ دی کتنی ہو گئی اب مولا علیہ السلام کے زمانے میں پانچ مولی عیسوف صاحب کے زمانے میں سانت مولی حنام صاحب کے زمانے میں آٹھ ہر زمانے میں ایک ایک بڑی نا تو ابھی بڑی تو تمہارے پیٹے میں کائیکو دکھا بولا میں ساتھ میں بائنڈنگ کر دیتا منتخبی فضائل آمد ایک موٹی ہوتی ایک پڑھو نا دو کائیکو پڑھتے تو تم ساتھ کتاب ساتھ میں بائنڈنگ کرو دنیا کو کوئی ایک کتاب ہمچہ بے وکوب ہے میں نے میری آنکھوں سے انیس سو پنچہ نو میں اور چورہ نو میں جب میرا شروع شروع کا وقت تھا ہمارے والد صاحب کے پاس تبلیغی نصاب کر کے کتاب دیکھی فضائل عامل کے الگ رسالے ہوتے تھے فضائل ذکر کے الگ ہوتے تھے کہ نہیں اس زمانے میں دو دو روپے کے ملتے تھے ڈیڑھ روپے کا دو روپے کا یہ تو جوہر دستی کے ایک بات ہے بیگر مشورے کے بیگر مشورے کے مجھے یہ بتاؤ مشورے کا اصول کیا مشورے کا اصول کیا کہ مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دو اور رائے دینے کے بعد امیر اگر تمہاری رائے کے خلاف فیصلہ کر دے تو تمہارے ماننا کے نہیں ماننا کے نہیں ماننا اچھا امیر قلعہ تے رائے کسر تے رائے کا پابل دے کیا ہاں بلکہ میرے کو تو یہ اصول سکایا گیا بچپن میں کہ تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو دھرو اور تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو خوش ہو جاؤ ارے صحیح ہے کہ نہیں اب مشورے میں بیٹھے ہیں چار آدمی نے کہا کتاب نہیں چلنی چاہیے اور پانچنے کا چلنی چاہیے اب امیر نے فیصلہ کر دیا کہ چلے گی اب وہ چار کہوے نہیں ہم نے تو نام بولا تھا کئی کچھ چلائے ابھی باہر نکل کے کہوے نہیں مشورے سے نہیں ہے تو مشورے سے نہیں ہے وہ خود ان کو پوچھو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہوے کہ قابط اللہ کے اندر جب تم بیٹھے تھے اور منتخب کی جب بات آئی تھی اور باقیدہ زہر کے مشورے میں تیہ ہوا تھا کہ منتخب پڑھی جائے گی اور آج منتخب کی بسم اللہ اثر کی نماز کے بعد حاجی عبدالواف صاحب کریں گے یہ تیہ ہوا تھا یہ اس سے پہلے کہ میری بات میں ہے لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اثر کے بعد حاجی صاحب کو قابط اللہ میں نہیں آنے دیا گیا وہ نہیں آنے دینے والے کون تھے آپ تحقیق کرو پھر حضرت نظام الدین میں آ کر حضرت نے مشورہ کیا اور پھر بات رکھی کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو کیا کرنا سارے نظام الدین کا قابلین نے کب ہے ہونی چاہیے ان چند کے علاوہ اور کچھ چند مشورہ سے تے ہوئی تب جا کر حضرت نے کھلے عام جو سب سے پہلا اعلان کیا دو ہزار چھے کے مالگاؤں کا اجتماع آپ کو یاد ہو اس میں سٹیج کے اوپر سے حضرت نے کہا تھا کہ منتخب عمومی تعلیم میں پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بارہ یا تیرہ تک ہمارے گجرات میں مسجدوں میں پڑھی گئی ہے پڑھی گئی ہے پھر بعد میں ایک دم سے اعتراض آ گیا کہ بھئی اس میں فائدے نہیں ہیں امت گمراہ ہو رہی میں نے کہا کتنے گمراہ ہو گئے لیسٹ بھیجو میرے پاس ہم گمراہ ہوا آپ مجھے بتاؤ فضائلِ عمال پر اعتراض اور اس کے جواب کتاب ہے کے نہیں ہے کے نہیں بولو لیکن آج بیس سال پچیس سال ہو گئے انیس سو پنچے انیوں سے پکڑو آج کتنے ہوئے بائیس اور پانچ ستائیس سال میں منتقب آدیس پر اعتراض اور اس کے جواب کوئی کتاب چھبھی گیا ساری مستند حدیثیں اور مستند حدیث پر غیر مستند حدیث کو ترجیح دینا علماء سے پوچھو کیا ہے آپ کے پاس ایک پکی حدیث ہے اور آپ کے پاس کمزور حدیث ہے آپ کس کو لوگے پکی حدیث کو لوگے یہ تو جاہل بھی کہے گا نا ابھی میں راجستان میں تھا میں نے یہی کہا میں نے کہا بھئی اعتراض تو اعتراض تو فضائل عامل پر ہوا ہے اس میں کوئی شکی بات تھوڑی ہے اس کے لئے اس سب چیزوں سے باہر نکلو یہ تو ہمارے ساتھیوں کا تقادہ اتنی تفصیل سے بول گئے آپ کے سامنے ورنہ میری عادت نہیں ورنہ میری سمجھ میں ہی بات اس کے لئے اللہ کے بات اس سارے اختلافات کو چھوڑو ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہے اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں سننا مانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا عنام صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا عیسوس صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مانا زبیت صاحب امیر تھے وہ بھی ہمارے امیر تھے اب مانا ساتھ صاحب امیر ہے وہ ہمارے امیر ہے اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جڑا ہو جائے فاروق بھائی بینگلور بن جاوے امیر ہم مان لیں گے ہم کا نا بول ہم ماننے کو تیار ہے لوگ کہہ دیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جڑا وہ بڑا باقی سب کو بزرگ مانیں گے عالم مانیں گے مفتی مانیں گے اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے مگر بڑا نہیں مان سکتے ہماری کچھ مجہوری ہے ہمارے بڑے تو نظام الدین مانیں گے سمجھنا ہی بڑے اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا ایسا سوال ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے جب عزت مانینہ صاحب کا انتقال ہوا ہے تو تین دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مانا علیہ صاحب کہہ کر گئے تھے کام کو شورہ کے حوالے کرو تو پھر مانا عیسف صاحب کو اور مانا عینام صاحب کو امیر کائی کو بنائیں مانا علیہ صاحب تو اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا کہ قبر میں سے آکے بولتے گئے مانا عینام صاحب کی انتقال کے بعد ارے کب کہے ہوں گے وہ اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا اگر کوئی ملفوض ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورہ کے ماتحکی میں چلے گا تو مولی علیہ صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولی عیسف صاحب امیر کیسے بنے آپ مولی عیسف صاحب کو امیر مانتے ہو مانتے ہیں مولی عینام صاحب کو امیر مانتے ہو تو مولی علیہ صاحب کہ کے کہتے نا وہ ان کی پکڑ ہو گئی بات ایک دم بے بونیا دھو گئی مولی عینام صاحب نے بھی جو شورہ بنائی تھی کام کو شورہ کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ یوں کہا تھا یہ شورہ میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورہ بنائی تھی چھے آدمی کی جس میں حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوب تھے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے حضرت طلحہ تھے حضرت زبیر تھے یہ چھے کی شورہ بنی اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف تین تین ہو جاویں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوب ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے تو وہ شورہ نے بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو امیر بنایا ایسے حضرت معاینام صاحب نے دس آدمی کی شورہ بنائی اور وہ شورہ مشورہ کرنے بیٹھی تھی امیر کا اب آپ کو اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر معنی صاحب نے یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے امیر بناوگے تو معنی زبیر صاحب والے کر جائیں گے معنی زبیر صاحب نے کہا تھا اگر تم مجھے امیر بناوگے تو معنی صاحب والے کر جائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایمان در سے بتاؤ مشورے میں ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اگر تم مجھے امیر بناوگے تو میرے والے ان کے والے کر جائیں گے وہ کہہ رہے ہمیں بناو تو امیر بننے کا مشورہ چل رہا ہے تب ہی تو امیر کی باتیں آ رہی اگر شورہ کے حوالے تھا آخر میں تیرہ محرم تیرہ محرم دس محرم کو حضرت جی کا انتقال ہوا تیرہ محرم کو نظام الدین میں جو کرسی ہے نا کرسی ہاں وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت میاں جی محراز صاحب رحمت اللہ لے کمرے میں سے نکلے اور آ کر کہا کہ ہماری ساری شورہ کے مشورے سے اب یہ کام تین لوگوں کے حوالے ہوا ہے اور تین لوگ اس کام کو لے کر چلیں گے اس میں ایک مانا ازار صاحب ایک مانا زبیر صاحب اور ایک مانا ساتھ صاحب یہ تینوں کے حوالے کام ہو گیا جب مانا ازار کا انتقال ہو گیا تو مانا ساتھ اور مانا زبیر صاحب کام لے کر چلتے رہے اب مانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو کون بچا بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے غزو موتا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کیا کہا مالو کیا کہا زید بن حارسہ امیر ہوں گے اور وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی تالی اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اور وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر جیسے وہاں تین تے ہوئے نہ یہاں اتنی تین تے ہوئے اور جیسے عبداللہ ابن رواحہ کے انتقال سے پہلے مسلمان امیر نہیں بنا سکتا ہمارے کیا اب آگے میں بولتا نہیں ہو گئی بات صاحب انکمسیری بات ہے اور مجھے بتاؤ حجرت موانا ساتھ صاحب کے علاوہ کون ہے دنیا میں جس کو پوری دنیا امیر تسلیم کرے علاقے دو چلو ارے کوئی کو قبول کر سکتی ہے آپ سوچو نا اس خاندان کے علاوہ کوئی خاندان بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں اللہ نے ان کو ایک مقام دیا بھائی وہ امت کو لے کے چل رہے ہیں ہم ساتھ دیں ان کا ورنہ میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں حضرت علی کو کون امیر بنایا لاؤ پوری دنیا میں میرے پاس جواب کونسی شورانے کونسے مشورہ حضرت علی امیر بنے بھائی ہاں پوچھو جاکر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارا کام کا حضرت علی سنبھالتے تھے جب حضرت عثمان غنی کا انتقال ہو گیا تو ساری چیزوں پر حضرت علی نے کنٹرول کر کے امیر بن گئے ایسا ہوا ہے سمجھ میں آئی بات سب چھوڑو اب یہ تے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں موت تک اطاعت کے ساتھ مرکز کی اور مرکز کے امیر کی اطاعت کے ساتھ کام کرنا ہے کون کون کرے گا جراحت اٹھا سب کرے گا جان دے دیں گے لیکن امیر کی اطاعت کو نہیں یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا حصول ہے اب وہ امیر جو کہہ رہا ہے وہ مان موسیقی 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 موسیقی